اسلام علیکم کیا حال جالیں آپ سب کے میری تھے آپ سب خریہ سے ہوں گے میں بھی ٹھیک تھاک ہوں خیر خریہ سے ہوں آج ہے اتوار زون تھاک کا دین چھٹی کا اور میں اٹھی ہوں میں نے کہاں آپ آٹا گوننے والا تھا میں نے کہاں آٹا گون لوں آج ہمارے ادھر جرمنی میں انتخابات ہیں قومی اسمبلی کے آج جو حکومت جنی جائے گی وہ چار سال کے لیے کام کرے گی تو ووٹنگ کے لیے بھی جانا تھا اور ووٹنگ کا حق صرف ان لوگوں کو ہے جو یعنی کہ جرمن شہری ہیں وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں اور اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کی ہونے چاہیے اس کے لیے آپ کو اپنا شناختی کارڈ جرمنی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ لے کے جانا پڑتا ہے اگر تو آپ کو لیٹر آیا ہے حکومت کی طرف سے تو پھر آپ خاتی لے کے جا سکتے ہیں باقی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گھروں میں لیٹر آتے ہیں جو جرمن شہری ہیں ان کو تو اپنے اس حق کو ضرور یوز کریں اور یہ ہمارا فرض ہے مسلمان ہونے کے ناتے کہ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قائدے قانونوں کو فالو کریں تو اب ہم اس ملک کے شہری ہیں تو ہمیں ان کے قائدے قانون بھی فالو کرنے چاہیے آٹا میں نے گون لیا اور ساتھ میں نے کہا بھرطن بھی دھولوں پھر جمع نہ ہو یہ چائے کا پانی چڑھایا دیجکی میں پانی ڈالا چائے بنانے کے لیے دیکھا تو چینی ختم ڈبے سے پھر میں نے کہا چینی بھی ڈال لوں یہ پیکٹ کھول کے چینی ڈالی ڈبے میں اور باقی جو تھی یہ پیکٹ کے اندر اس سے میں نے دیجکی میں تھوڑی سی یوز کر لی اور چائے کی پتی بھی ختم تھی یہ میں پیکٹ والی لے کے رائی تھی ایسے میں کھولی بھی یوز کرتی ہوں یہ بھی کرتی ہوں کبھی وہ کبھی وہ جو دل کے ریجس ٹائم جس چیز کا تو اس میں میں پھر دو ڈال لی پیکٹ چائے کے بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں نے آج آلو کا پراتھا کھانا ہے میں نے کہا چلے چھٹی ہے آپ کو بنا دیتی ہوں آلو کا پراتھا یہ دو آلو چھیلے میں نے اس کے لیے یہ صرف اس ہی نے کھانی تھی روٹی تو دو آلو کافی تھے گھر میں سب سے پہلے میں اس کے لیے روٹی بناتی ہوں لیکن میں یہ جگہ پھر دوبارہ سے صاف کرنی پڑتی ہے اس کو لرجی ہے گندم سے اس وجہ سے پہلے میں تواجوی اوز کرتی ہوں تو سب سے پہلے اس کی روٹی بناتی ہوں پھر بعد میں باقی ہم سب ناشتہ کرتے ہیں اپنی روٹی بناتے ہیں تاکہ وہ طبعہ صاف رہے گندم کا ذرہ نہ لگے اس کو اور بعد میں پھر دوبارہ سے طبعہ کو دھو کے جب دوبارہ یوز کرنا تو اس کو دھوتی ہوں یہ آلو چھیل کے میں نے قدو کش کر لیا ان کو انجھول لیا پانی ان کا ایکسٹرہ نکال لیا تاکہ روٹی اچھی طرح سے پاک سکے تھوڑی سی میچ ڈال ڈالی نمک ڈالا اور پیسہ دھنیا سکہ سکہ پیسہ دھنیا ڈال کے میں نے مکسیاں تھوڑا سا آئل ڈالا اس کے اندر اتوار کے دن ویسے بچے لیے روٹتے ہیں اس وجہ سے سارے کام ہی دیر سی ہوتے ہیں کوئی بھی ٹائم اپنے کوئی بھی کام اپنے ٹائم سے نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے کہ پہلے ناشتہ کر لیں پھر باقی کام یہ اس کا آٹھا اس کے میں نے دو چھوٹ چھوٹے پیڑے بنائے پھر پیڑے کے اندر میں نے آلو لگا کے تو اس کے لئے پراتھا بنایا اس کا ایکسٹرا سے بیلن استعمال کرتی ہوں بہت ہوتے تھے آٹھ سے بنانے پڑے جس کی روٹی بڑی مشکل سے بنتی ہے اس کی آٹھے کی کیونکہ یہ ٹوٹتا بہت ہے تو اس میں سیمپل روٹی بنانا مشکل ہوتی ہے پھر یہ آلو کا پراتھا تو ویسے ہی مشکل ہو جاتا بنانا لیکن اچھا بن گیا تھا یہ آلو اس طرح اس میں میں پھلا دیئے تھے سارے دو روٹیاں بنا گئے ایک اوپر اور ایک اس کے نیچے بچھا کے درمیان میں آلو اور ہاتھ کی مدد سے ایسے پریس کر لیا تھا اور ہلکا سا بیلن چلا کے تو تبوے پہ ڈال دی میں نے چائے بھی تقریباً تیار سمجھے ہو گئی ہے دو ڈال دیا اس کو بال آئے گا تو چولہ بند کروں گی اس کا بھی موسم بھی ہجیب سا ہو گیا ہے بہت بارش آر سارا دن وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے دونوں سائٹ پہ میں نے کھیل گایا اس کی روٹی پہ اس آدمی اس کو میں نے چٹنی بنا کے دی دہی کی سبز میرچ اور دھنیاں ڈال کے یہ اس کا گلاس ہے فیورٹ جو اس کو بہت پسند ہے اس نے ہمیشہ اسی میں پانی پین آتا ہے شام باب کا گلاس جو ہے اب میں بنا رہی ہوں دوسری روٹی دوسری آٹے کی آن آرمل جو آٹا ہم یوز کرتے ہیں گندم کا چائے میں بھی اچھے بال آ رہے ہیں اچھی پک رہی ہے بڑا بیٹا بھی کہہ رہا تھا میں نے روٹی کھانی ہے میں نے کہا چلے آپ کو بھی آج روٹی بنا دیتی ہو بڑی مشکل سے اندیل کرتا ہے ان کا روٹی کھانے کو یہ پہلے میں نے میاں کی لگے بنا یہ روٹی وہ پہلے سادھی روٹی کھاتے ہیں وہ پراتھا نہیں کھاتے صبح کے ٹائم تو یہ سادھی روٹی ان کے لیے بنا رہی ہوں اس کے بعد پھر بیٹے کے لیے پراتھا بنایا یہ ایسے پیڑے کے اندر گھیل گا کے تو اس کو رول کر لیا میں نے پیڑا بن گیا روٹی بھی اچھی خاصی پھول کے کپہ ہو گئی میں نے کہا پھول جو جتنا پھول نے تم نے سوج پھول گئی جیسے کہتے ہیں نا اس آدھ میں نے کریلے دال بنائی تھی وہ گرم کیا سالن رات کا اور یہ میاں صاحب کو کھانا دے کے اب بیٹے کی پراتھے کا کیا اور یہ ایسے اس کو یہ اب میری باری آئے گی ناشتے کی میرا ہمیشہ انڈ میں ہی ہوتا ہے ناشتہ سب کو دے کے باری باری گرم گرم سب کو چاہیے ہوتا ہے انڈ میں آتی ہے ماں کی باری کھانے کی یہ اس طرح کا خاتت آتا ہے گھر میں جب اب ووٹنگ کیلئے جاتے ہیں میں نے اپنی تیاری کر لی ہے ماسک لے لیا ہے لیٹر لے لیا ہے ویسے اگر لیٹر نہیں آتا تو آپ پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں یا اپنا اشناکتی کار لے کے جا سکتے ہیں لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی میں نے کہی جلدی سے ناشتہ کروا کے ان کو تو صفائی کر کے پھر میں نے کہا یہ بھی کام نبٹا ہوں بارش تھوڑی رکی تھی یہ دیکھیں سڑکوں پہ بھی گیلی تھی سڑک بھی یہ سین میں گھاڑی تھی کھڑی پھر میں نکالی گھر کے اندر سے سین سے اور پھر ووٹنگ کے لیے گئی ووٹ ڈال کے آئی شکر اب تو کچھ موسم کافی بہتر تھا لیکن پہلے ہی سے بہت زیادہ تیز بارش تھی جس کی وجہ سے موسم لگ رہا تھے کہ گھاڑی پہ مشکل ہے جانا ویسے تو پاس ہی تھا لیکن میں نے کہا چلے گھاڑی پہ چلی جاتی کوئی پتہ نہیں چلتا بارش کا کہ کب شروع ہو جائے یہ بچوں کا ساتھ ہی گرونڈ شول لے آئے یہ جھنڈل گائے ہوئے تھے جرمنی کے درمیان میں اور باقی دوسرے پھٹائے جائے ان کے یہ جا رہی تھی جو پولنگ سٹیشن کائم کیا ہے ہر شہر میں ایک پولنگ سٹیشن ہوتا ہے یہ اس میں انٹرس تھا اور پھر یہ جا کے میں نے اپنا جو تھا وہ ڈالا یہ اس طرح سے کچھ ہوتا ہے جس پہ کروئیس کرنا ہوتا ہے جو آپ کی پارٹی آپ کو پسند ہے اس میں اس کو ووٹ دیں یہ میں ڈال کے اب واپس آ رہی تھی گاڑی تھوڑے فاصلے پہ کھڑی تھی کیونکہ بلکل اس کے پاس جگہ نہیں تھی کھڑی کرنے کے اور یہ پھر میں نکل کے گاڑی میں بیٹھی اور میں نے کہا آپ چلیں گا شکر ہے یہ بھی فرض ادا ہوا اللہ کرے جو بھی حکومت بنے وہ ہمارے لیے اچھے کام کرنے والی ہو ہماری بھلائی کے لیے ہو ہر طرح سے اور یہ ایک مجھے شہزادی نظر آئی جو بارش میں نہا رہی تھی میں نے کہا چلے اس کو ابھی اندر ویڈیو میں ڈالتی ہوں بڑے مزے سے یہ نہا رہی تھی انجوائے کر رہی تھی بارش کے موسم کو تان تنہا یہ آگئی پھر میں گھر یہ مرگر کا مین گیٹ ہے اور یہ پھر اوپس سیڑھیاں چڑھ کے ہمارے پہنچ کی گھر اپنے آنکھیں پھر میرا دل کیا میں نے کہا گجریلا بناتی ہوں یہ گاجروں کو میں نے چھیکل کے ساف کر کے دھو کے کدکش کیا دودھ میں نے تقریبا پانچ لیٹر لیا ہے دیج کی اندر اور ایک کلو گاجریں تھی کدکش کر لیا ان ساروں کو میں نے ایک کلو گاجریں اور پانچ کلو دودھ تھا پھر اس کو دودھ کے پکایا جب وہ پک گیا پھر اندر میں نے گاجریں ڈال لیں تھوڑے چاول ڈال لیں چاول اور گاجریں ڈال کے اچھی طرح ان کو میں نے پکایا چینی کو میں نے اینڈ میں ڈالا تھا اور یہ تھی آہ سارا دن کی میری بھاگم بھاگ روٹین تو کیسے لگیا آپ کو آج کی ویڈیو لائک شیئر اور سبسکرائز ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو میرا یہ چینل اچھا لگے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا